اسلام علیکم تو کیسے ہو میرے بھائی لوگ ٹھیک ہو امید کرتا ہوں سب لوگ اچھے سے اور خیریہ سے ہوں گے تو آج کسی بیوٹی میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم خبر سعودی عرب کی جو ہے آ رہی ہے ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا اکامہ اور بیجا کا ٹائمنگ جو ہے 31 مارچ 2022 تک بڑھایا گیا تھا سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے طرف سے تو ایک آدمی نے سعودی جوجہ سے سوال کیا ہے جو گورنمنٹ کے طرف سے بیزا اور اکامہ کا 31 مارچ 2022 تک کا ٹائمنگ بڑھایا گیا یہ کن کنٹری کے ناغریکوں کے لیے بڑھایا گیا ہے تو اس حوالے سے سعودی جوجہات کے طرف سے جواب دیتے ہوئے اس میں انہوں نے کہا ہے یہ ان کنٹری ناغریکوں کے لیے ہے جہاں سے فلائٹ جو ہے ڈائرٹ نہیں آ سکتا ہے سعودی عرب میں جو کرونا کے وجہ سے وہاں پر جا کے اپنے کنٹریوں میں فسے ہوئے ہیں اور وہاں سے فلائٹ جو ہے ڈائرٹ نہیں آ سکتا ہے فلائٹ کے پابندی کے وجہ سے وہاں پر جا کے فسے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے حالانکہ انہوں نے اس میں لسٹ میں نام بھی جاری کیا ہے جس میں لیبنام، ترکی، ایو تھوپیا بہت سے کنٹریوں جو ہے اس میں سامل ہیں حالانکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا انڈیا اور پاکستان کا اس میں نام سامل نہیں ہے جی ہاں دوستو ہمارے انڈیا اور پاکستان کا نام اس میں سامل نہیں کیا گیا ہے یعنی اس میں نہیں ہے جیسے ہم لوگ بہت ہی خوش ہوئے تھے کہ 31 مارچ 2022 تک سبھی کنٹریوں ہمارے بھی کنٹری کا لوگ جو وہاں پر جا کے فسے ہوئے ہیں انڈیا یا پاکستان میں ہمارے بھائی لوگ وہ بھی یعنی آرام سے آ سکتے ہیں 31 مارچ تک ان کا جو ہے ویجا اور اکامہ کا ٹائمنگ بڑھا دیا گیا ہے جیسے آپ سبھی کو پتا ہوگا جب یہ اعلان کیا گیا تھا اکامہ اور ویجا کا ٹائمنگ 31 مارچ 2022 تک بڑھایا جائے گا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں کا بھی جو ہے ویجا اور اکامہ کا ٹائمنگ جو ہے بڑھایا جائے گا 31 مارچ 2022 تک یعنی ان سبھی دیشوں کے ناغرک کے لیے بڑھایا جائے گا جو اپنے دیش میں کرونا کے وجہ سے جا کر فسے ہوئے ہیں یعنی فلائٹ کے پابندی کے وجہ سے فس گئے ہیں وہاں پر جا کر تو ان سبھی لوگوں کے لیے جو ہے ویجا اور اکامہ کا ٹائمنگ جو ہے 31 مارچ 2022 تک بڑھایا جائے گا لیکن انہوں نے ابھی اپڈیٹ جاری کر کے اس میں انہوں نے لسٹ جاری کیا ہے جس میں انڈیا پاکستان کا بھائی لوگ نام نہیں ہے جی ہاں دکھ کا بات تو بہت بڑا ہے بھائی لوگ کیونکہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ 31 مارچ تک ابھی بڑھ گیا ہے تو ہمارے جو بھی بھائی لوگ انڈیا پاکستان میں جا کر فسے ہوئے ہیں وہ آرام سے آ سکتے ہیں یعنی ان کو کوئی دکھت ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ابھی 31 مارچ تک بڑھ گیا ہے لیکن بھائی لوگ دکھ کا بات یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کا نام اس میں سامل نہیں ہے تو بھائی لوگ آپ لوگوں سے ہمارا گجاریت ہے آپ لوگ سعودی گورنمنٹ کے بھروس سے نہ رہیں کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو پتا ہے کچھ نہ کچھ ہمیسا چینج ہوتا ہی رہتا ہے آپ لوگ جہاں پر کام کرتے ہیں اپنے سعودی سے اپنے کمپنی سے کانٹیکٹ کریں اور ان سے اپنا ویزا اور اکامہ بڑھوانے کے کوشش کریں آپ لوگ جل سے جل سعودی عرب میں انٹری کرنے کا کوشش کریں نہیں تو آپ لوگ کا اگر ویزا اور اکامہ جو ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے کچھ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ ہو سکے تو تین سال تک سعودی عرب میں انٹری نہ کر پاؤ اس لئے آپ لوگ جل سے جل اپنا جو ہے کمپنی اور سعودی کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ سعودی عرب میں انٹر کر جاؤ نہیں تو آپ لوگ کے لئے بہت بڑا مصیبت بن سکتا ہے تو بھائی لوگ آج کے لئے بس اتنا ہی آپ لوگ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کمنٹ جرور کرنا کیونکہ ہم بھی آپ لوگوں کے لئے چھوٹا سا بڑا سعودی عرب کا نیوز لاتے رہتے ہیں تو چلیے پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ